کے پی کے میں دوستہ اٹھارہ شیشم درخت کاٹنے کے خلاف گیس بس ایک دن کے لیے برداشت کرلیں جیف جسٹس پاکستان کا وکیل کے پی کے سے مقالمہ وکیل کے پی کے نے کہا کہ ایسا نہیں ہے ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے جس پر انہوں نے کہا کہ سارا بوجھ آپ پر ہی کوئی اور افسر کیوں نہیں آتا ہے جیف جسٹس پاکستان کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے سے مقالمہ اب آگے باقی لاؤ افسران بھی آیا کریں گے اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے کا جواب اس جملے میں کہیں گے کوئی مطلب نہیں چھپا ہوا جیف جسٹس پاکستان کا مسکراتے ہوئے استفسار کہا کہ ایسا نہیں ہے خیبر پختون کا حکومت کا وکیل کا جواب موزز اور عزت ماب جیسے الفاظ آئینی اداروں کے لیے استعمال نہ کیا کریں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آئینی اداروں کے لیے وہی لفظ استعمال ہونے چاہیے جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں عدالت نے خیبر پختون خواہ میں جنگلات کے تحفظ سے مطالق کیس نمٹا دیا ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی استعمال کی دوران سمات چیف جسٹس پاکستان کا چھبیسویں آئینی ترمیم کی حوالے سے حوالہ دیا گیا اور اخبار میں لکھا گیا کہ نئی ترمیم میں محولیات کے تحفظ سے مطالق کوئی شیخ شامل کی گئی ہے جو چیف جسٹس نے کہا انہوں نے کہا کہ جیف چھبیسویں آئینی ترمیم کیلئے آرٹیکل نو اے میں کہا گیا ہے کہ ہر شہری صحت مندانہ محول کا حق دار ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پیکی نے کہا کہ آئینی ترمیم میں محولیات کے تحفظ کے شیخ شامل کرنا قابل تعریف ہے سپریم کورٹ کے جانب سے کہا گیا کہ دنیا کے چند مالک کی طرح پاکستان کے آئین میں بھی محولیات کے تحفظ کا ذکر اب موجود ہے اسلامباد نے بھی صاف سترے محول کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے سپریم کورٹ کے جانب سے بھی کہا گیا کہ محولیاتی آلودگی کے سبب کئی شہروں میں رہنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے